مزیر آزم شہبہ شریف کی زیر صدارت وفاقی قبیرہ کا اہم اجلاس آج ہوگا جس میں آٹھ نکاتی جنڈے پر تبدلے خیال کیا جائے گا مزیر آزم ہاؤس میں ہونے والے وفاقی قبیرہ کے اجلاس پہ حصہ نے پشاور اور ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا اجلاس میں توانائی وچت پلان پر عمل درامت موٹر سائیکل اور رکشوں میں لوگ ریڈ پیٹرول کی فراہمی سے متعلق توانائی رویجن بریفنی جائے گی پنجاب پلیس کی جانب سے سابق وزیر آلہ پنجاب چودری پرویج لائی کے گھر پر چھاپا بارا گیا جبکہ پلیس کی درجنوں گاڑیوں اور سینکڑوں ہیلکاروں نے ریائش گاہ کو حسار میں لیے رکھا جبکہ پلیس کی کچھ گاڑیاں ریائش گاہ کے قریب بھی گست کرتی رہی سابق وزیر آلہ پنجاب چودری پرویج لائی نے کہا ہے کہ حکومت ہمیں پکڑنے کے بجائے دہست گھردوں کو پکڑے میکران حکومت اپنا میری ڈیٹ بھول گئی ہے ان کا میری ڈیٹ صاف اور صفاف الیکشن کروانا ہے خیبر پغتنخا حکومت کیسی کے گھر پر ریٹ نہیں کر رہی وہ اپنے مخالفین کی دل ازاری نہیں کر رہی آپ دیکھیں گے ان کے خلاف وہ کس طرح سارا گجرات باہر نکلتا ہے حکومت ہمیں پکڑنے کی بجائے دہست گھردوں کو پکڑے یہ یہاں اپنی دشنیاں نکالنے کے لیے موجود نہیں ہے صبح خیبر پغتنخا حکومت پساور کی پولیس لائنس کے مسجد میں ہونے والے مبینہ خود کچھ دماغے میں شہدہ کی تداد ایک سو ایک جبکہ دو سو سولہ افراد مختلف حسدالوں میں زیر علاج ہیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا وائٹ ہاؤس نے خیبر پغتنخا کے دارہ حکومت پساور کی پولیس لائنس کے مسجد میں ہونے والے خود کچھ دماغے کی مضمت کرتے ہوئے قیمتی انسانی جانہ کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کانسل کی ترجمان انڈرین وارسن نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ پساور میں ایک مسجد پر ہونے والے خود کچھ بم حملے کی مضمت کرتا ہے وزیر آزم شباہ شریف نے اتھانا مکڑوال میں دہشت گردوں کا حملہ نکام بنانے پر پولیس کو شاب باش دیں اور غیر ممولی بہادری کا مظاہرہ کرنے والے افسران جوانوں کو انعام اور تاریف بھی اثنات دینے کا اعلان کیا ہے اپنے ایک بیان میں وزیر آزم شباہ شریف نے کہا کہ دہشت گردوں کو مار بگانے والے پنجاب پولیس کے افسران اور جوانوں کو خراد تحسین پیش کرتا ہوں پولیس دہشت گردی کو جرائم کے خاتمے میں ہمارا قابل ایک کردار ہر اول تستہ ہے لاہور آئیکوٹ نے ریسٹرنٹ رات ڈیارہ بجے تک کھول رکھنے کی اجازت دی دی جسٹس شاہد کریم نے سموک کیس میں پولیس کا سمات کا تحرید حکم نامہ زاری کر دیا جس کے مطابق پوم ڈلیوری کی سروس رات ڈیارہ بارہ بجے تک دینے کی اجازت دی گئی ہے اور پاکستان میں کرونا وارث سے اموات اور کیسز کی شرح میں مستقل کمی قومی دارہ صحت کی جانب سے زاری کردار دادو شمار کے مطابق جسٹہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار سات سو ستانے کرونا ٹیس کیے گئے جن میں سے انیس افرات کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں مصبت کرونا ٹیس کی شرح صفر اشاریہ پانچ صفر رہی کرونا وارث سے کوئی بھی ملی جانبہ حق نہیں ہوا جبکہ گیارہ ملی جانبہ تشویش نہ تھے اسلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر بنہا سر لنزاب جانی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت تاہیم مزید خبر سے بخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز موسیقی